اگر آپ کے بال بہت ہی زیادہ گر رہے ہیں اور آپ گنجبن کا شکار ہو رہے ہیں آپ کے بال بہت ہی زیادہ فریزی ہو رہے ہیں بیرونک ہو رہے ہیں تو یہ شمپو صرف آپ کے لیے ہے اس سے آپ کے بالوں کا جو ٹیکسچر ہے بہت ہی زیادہ سلکی اور شائنی ہو جائے گا آپ کے بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے بال گرنا بلکل بند ہو جائیں گے اس کی ریگلر یوز سے آپ کے بال بہت ہی زیادہ سمود ہو جائیں گے بہت شائنی ہو جائیں گے اچھا ہی شمپو بنائیں گے ہم ایلو ویرا اور پیاس سے پیاس میں سیلفر پایا جاتا ہے جو کہ بالوں کی ری گروت کے لیے بالوں کو گرنے سے روپنے کے لیے بالوں کی ہیر گروت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے اور ایلو ویرا ہمارے بالوں کو سلکی اور شائنی بناتا ہے ہمارے سر میں سے جو خوشکی اور سکری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دی چھے ویڈیو پسند آئے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا چلیجے بنانا شروع کرتے ہیں یہ زبردست قسم پیاس اور ایلو ویرا کا شمپو چھے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ایک درمیانے سائز کا پیاس اور ایک درمیانے سائز کا فرش ایلو ویرا لیف ٹھیک ہے ایلو ویرا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے ہیئرز کے لیے اچھے یہاں پہ آپ نے جب ایلو ویرا لیف لینا ہے تو اس میں سے جو اس کا یلو سبسٹنس ہوتا ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہے آپ نے اس پتے کو تھوڑے پانی میں رکھنا ہے تو اس کا جو یلو سبسٹنس ہے وہ ریلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کناروں کو کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں اوپر والا جو چھلکا ہے اس کو اچھی طرح سے کاٹ لیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ مل جائے گا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اچھا بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں سے نکالیں گے فریش ایلو ویرا جیل جو کہ ہے بہت ہی میجیکل آپ کے ہیر کے لیے بہت ہی آپ کے ہیر زبردست ہونے والے ہیں اس کے شمپو کی یوز سے پہلے ہی دفعہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اچھا آپ نے اس طرح سے یہ ساری ایلو ویرا جیل جو ہے اس میں سے نکال لینی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ایلو ویرا جیل نکل آتی ہے بلکل بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ مارکٹ والی ایلو ویرا جیل آپ نے استعمال نہیں کرنی صرف فریش ایلو ویرا جیل ہی اس میں شامل کرنی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ تقریباً میں نے ساری ایلو ویرا جیل نکال لی تھی ہے تو کبھر آدھے کپ کے قریب ایلو ویرا جیل لی ہے میں نے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی پیاس پیاس کو اس طرح سے آپ نے پیلس کو چھل کے الگ کر لینے ہے پیاس کے پیاس میں سلفر پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کو ری گرو کرنے میں ہیر فال روکنے میں بہت ہی یہ زبردس اور میجیکل چیز ہے اس شیمپو کو جب آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ اس کے جو فائدے دیکھ کے آپ اس کو بار بار بنائیں گے اس کا ریزلٹ اتنا کمال کا ہے کہ جب فرسٹ واش کے بعد ہی آپ کو اپنے بال بہت زیادہ سلکی اور شائنی لگے گے اچھا یہاں پہ پیاس کو آپ نے اس طرح سے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے کیونکہ جو نیکس ٹیپ ہے اس کے لیے پیاس کو اس طرح سے کٹنا پیاس کا ایکسٹریکٹ نکالیں گے تو اس کے لیے ہمیں تقریباً اتنا پیاس چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے لینا ہے ایک بلینڈر بلینڈر میں آپ نے ڈالنا ہے اسے الویرہ جیل کو اور پیاس کو اس کے بعد جی آپ نے کرنا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بلینڈ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بلینڈ ہو جائے گا اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی آپ نے شامل نہیں کرنا اس کے بغیر یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے کہ ایک سٹرینر اور اس کو بہت اچھے سے سٹرین کر کے اس کا سارا جو جوس ہے وہ نکال لینا ہے اچھے یہاں پہ آپ چاہیں تو ململ کا کپڑا لے سکتے ہیں اس سے بھی اس کو سٹرین کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں سٹرینر یوز کر رہی ہوں تو اس سے بھی یہ بہت اچھے سے سٹرین ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سٹرین ہو جاتا ہے بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہاں جی ایک کپ کے قریب ہمارے پاس یہ جوس آ چکا ہے بہت ہی بہترین چیز ہے آپ کے بالوں کے لیے آپ کے بال بہت زیادہ سلکی اور شائنی ہو جاتے ہیں اس سے اچھا یہاں پہ شیمپو بنانے کے لیے میں اس میں ایک اور چیز شامل کروں گی جو کہ زبردست ہے بالوں کے لیے وہ ہے جی کوکونٹ آئل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے ہیئر سکل تو یہاں تقریباً میں زیادہ نہیں صرف آدھا چمچ کے قریب اس میں کوکونٹ آئل شامل کر رہی ہوں اچھا اس ٹیپ پہ آپ چاہیں تو شیمپو بیس ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو گھر میں جو بھی شیمپو موجود ہے اس کے تین سے چار چمچ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے ایک کپ کے قریب یہاں پہ میں نے جووس لی ہے اس میں تقریباً میں نے تین چمچ شیمپو کے ایٹ کر لی ہیں اب ہم نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کوئی کلر ایٹ نہیں کیا اس کا نیچرل کلر ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں کچھ بھی مزید ایٹ کرنے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی بہت ہی یہ زبردست قسم کا شیمپو بنے گا اچھا آپ نے اس کو یہاں پہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی گھر میں جو آپ کے صاف بوٹل ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال کے اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی کیمیکلز یوز نہیں ہوئے اس میں فریش آپ نے اس کو جوز شامل کیا ہے تو وہ اگر آپ اس کو بائے رکھیں گے تو زیادہ دن نہیں چلے گا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے جب بھی اپنے وال واش کرنے ہیں تو پانچ منٹ پہلے اس کو اپنے سر میں لگا دیں اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے بہت ہی بہترین اس کے ریزلٹ ہے آپ کے بالوں کو جو گروت ہے بہت ہی زیادہ ہو جائے گی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے بال بہت ہی زیادہ سلکی اور شائنی ہو جائیں گے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل پہ نیو ہیں تو جلی سے سبسکرائب کر لیجئے اس کو یوز کر کے میرے ساتھ اس کے ریزلٹ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ